اسلام علیکم حکومت کا نوجوانوں کے لیے فری آئیٹی کورسز کا علان جس کے لیے آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور بیرونے ملک سیٹیو کیڈ بھی آپ کو ایسے دیے جائیں گے جو بیرونے ملک میں جا کے آپ کو جواب کرنے کے لیے کفی فائدے مند ہوں گے اس کے لیے آپ ساتھ مہانہ ہزاروں رپیر بھی کما سکیں گے اور اس کی مکمل انفرمیشن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ فلس ٹائم آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورسے آن لائن پر چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو حکومت کی کوئی بھی سکیم کی انفرمیشن گورنمنٹ جاوبز کے انفرمیشن انٹرنیشنل لیوز پر ویزوں اور جاوبز کی بھی تفصیلات کی دیٹیل سے سب سے پہلے اس چینل کے ذریعے اپڈیٹ دی جا سکیں اب اپلائی کرنے کے لیے حکومت کی سکیم کے لیے سیج آب سٹیٹی ویب سٹ اوپن کریں جس کے سپیننگ ویڈیو کا یہ آپ کو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا جسے اوپن کرنے کے بعد آپ آکے مکمل انفرمیشن اس کی جان پائیں گے اس کے لیے آپ نیچے جب اس ویب سٹ پر آ جائیں گے ورس اپ پر جوائن ہونے کے بعد یہاں پر ریمور جوب ایسی جوب جو کینیڈا اور آپ کو یو ایسی کی گھر بیٹھ کے پیسے کمانے کی ڈیٹیلز ملیں گی ویڈاوٹ انویسٹمنٹ آپ آکے ان کی ڈیٹیلز بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور نیچے یہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ کے کسی بھی عداری کی جوب کی انفرمیشن کی تفصیلات کی ڈیٹیلز سے سب سے بہلے اگار رکھا جاتا ہے اور سی ایم پنجاب سکل ڈویلپمنٹ پروگرام کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے آپ اوپن کریں گے تو حکومت کی طرف سے یہ فری آئی ٹی کورس جو کروائے جا رہے ہیں نوجوانوں کو اس کو کرنے کے بعد آپ کو ایسے سیٹیفکیڈ ملیں گے جس کے تحت آپ بیرونے ملک جا سکیں گے یہ لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد اس پیش پہ آپ آ جائیں گے ٹیمز اینڈ کنڈیشنز آن لیں اس کے لیے آپ کو جو جو کورس کروائے جائیں گے جس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ اس کے لیے اپلائی کیا تک سرویسز لینا چاہتے ہیں 03427467134 کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ وزیرعالہ پنجاب سکلڈیویٹمنٹ پروگرام پنجاب کے نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سکلز کی فرامی یقین بنانے کے لیے فری مخت میں آئی ٹی کورسز بیرونے ملک سیٹیفکیشن کے ساتھ آپ کو اپلائی کرنا ہے لنک آپ کو یہ مل جائے گا جسے کلک کرنے کے بعد آپ اس کے لیے اپلائی کر سکیں گے لیکن اس کی ایڈوورٹ ٹاجمنٹ کو آپ آکے پہلے ریڈ آؤٹ کر لیں سمجھ لیں پھر ہی اپلائی کریں تاکہ آپ کو اپلائی کے ساتھ اس کی مکمل انفرمیشنز مل سکیں اس کی کلاسز صرف دن 3 بیسے لے کے 6 بیسے تک ہوں گی آخری تریک اس کی اپلائی کرنے کی آٹھ اگز دو ہزار چوبیس ہے کلاسز کا آگاز ایک ستمبر دو ہزار چوبیس سے ہوگا اس کے لیے جو پروگرام آپ کو کرائے جائیں گے پیتھنگ یہ ایسے کورسز ہیں جو آپ ہزاروں روپیہ دے کے سیکھتے تھے لیکن حکومت آپ کو مفت میں کرواری ہے جس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے سائبر سیکیورٹی کے لیے انٹیلیجنس مشینی اس کی طرح گرافک ڈزینر ڈیٹا اینلیسٹ ڈیجیٹل مارکٹنگ داخلہ اہلیت کے لیے ٹیسٹ کا انتقاب کیا جائے گا اوفیشلین کے پورٹل کے ذریعے مزید انفرمیشن کے لیے ہیلپ لائن نمبر پر کال کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی بات آتی ہے جب آپ ویزرٹ ہیر کے بٹن پر کلک کریں گے تو اوفیشلین کے پورٹل کے ذریعے آپ جا کے اپلائی کر سکیں گے اور آپ کو اس میں اپلائی کرنے کے بعد یہ پیج اوپن ہو کے آ جائے گا آپ کو اس میں سے پروگرم چوز کرنا ہوگا کون سا پروگرم آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایکزمپل میں سائبر سیکیورٹی کا کرنا چاہ رہا ہوں اس کی ظاہری بات ہے سبھی کلاسیں ایسی ہیں اگر آپ دن میں کوئی جوب کر رہے ہیں یا اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا پرہائی پہلے سے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کورسز شام کے ٹائم ہی کروائے جائیں گے بہاورپور فیصل آباد گجرمالہ لاہور رحیم یارکھان راولپنڈی ساہی وال توبا ٹیک سنگ اب آپ یہ کہیں کہ پنجاب کے ان دسٹک میں آپ کا اس میں شہر کا نام نہیں ہے تو پرشان نہ ہو یہاں پہ آکے اگر آپ پروگرم چینج کریں گے آپ مورننگ شفٹ جو بھی اپنا ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کتنے زیادہ شہر آ جاتے ہیں اٹک بہاورپور بکھر چکوال فیصل آباد گجرمالہ گجرات حافظہ باد جنگ جیلم خواب اس میں سے آپ جو ڈسٹکس ہیں وہاں پہ آکے کلک کریں گے ٹک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کورسی جگہاں پر جا کے کروائے جائیں گے اور یہاں سے آنے کے بعد آپ نے اس میں آکے الیکٹریکل کرنا ہے یا میکنیکل کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ اس کو آکے اس کو سلیک کر لیں گے اور نیکسٹ پہ چلے جائیں گے میں اس کو یہاں پہ آپ جب اس کو کلک کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک زیمپل یہاں پہ آپ جو سلیک کر لیتے ہیں نیکسٹ پہ جانے کے بعد آپ اس فارم کے لیے اپلائی کر سکیں گے اس کے لیے آپ کی لیزی بیلٹی یہاں پہ لکھیوی منشن کیوئی ہے کہ آپ کی کم از کم میٹرک سائنس ویڈ ٹی ایس یعنی کہ جو ایکولینٹ ہونی چاہیے میٹرک تلیم اس کے لیے آپ کا فزکس کمیسٹری میت انگلیش ہونے چاہیے سمجیکٹ اب یہ دیکھیں یہ کورسز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کورس کے لیے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو باقی کورسز میں تلیم مختلف ہو سکتی ہے اس پورس کے لیے آپ کی اٹھارہ سال کم از کم تلیم ہونی چاہیے آپ کی عمر پینتالیس سال جو فیملز کی ہے پچیس سال دو سال ہے جنرل اور ایج ریلیکسیشن ہوگی سیکنڈ شفٹ کے لیے پینتالیس سال تک کے افراد اپلائی کر سکتے ہیں اکتیس گرس اس کے لیے لازڈیٹ رکھی گئی ہے فول نیم اور ایمیل اپنا وہ دینا ہے جو آپ کا کنفرم ہے جس پہ آپ کی ویریفکیشن بھی ہو سکتی ہے اور آئی ڈی کارڈ پہ جو آپ کا نام لکھا ہے فادر نیم اور موبائل نمبر جس پہ آپ کا ویٹس اپ بھی بنا ہوا ہے اور نیچ سے آنے کے بعد یہاں پہ آپ میل فیمل جو اس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس دوسرا فون نمبر آپ کو چلا رہے ہیں یا پیٹی سی الہ وہ آپ ٹائپ کریں گے آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے یا بے فارم نمبر یاد رکھیں آئی ڈی کارڈ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے سوشل میڈیا اگر آپ کو یوز کریں اس کا لنک دے اور ڈیٹ اور برث میں آپ نے پہلے ڈیٹ پھر منت پھر یہاں پہ منشن کرنا ہے فادر نیم آپ کا جو فادر کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اور ورس اپ نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو آپ کا اپنے آئی ڈی کارڈ سے ریجسٹر ہو الحمدللہ آپ کا اسلام ہوگا اڈریس اپنا لکھیں خدا نہاستہ اگر آپ ڈیسیبل ہیں ییس کریں نہیں تو نو کر دیں آپ کے والد صاحب یا گارڈین جس کی آپ ریکارڈ ان کو دینا چاہ رہے ہیں فادر یا کوئی انکل کا آپ ریکارڈ دے سکتے ہیں وہ کس صبح سے ہیں نیسی آنے کے بعد اس کا ریلیشن آپ کے فادر ہیں فادر لکھیں انکل کا دے رہے ہیں تو اس کا ریلیشن لکھیں کون سے ڈسٹرک سے ہیں آپ وہ کام کیا کرتے ہیں ان کا تحصیل کون سا ہے ان کا موبائل نمبر جن کا گارڈین کا ہے اور اس کا سٹی کون سا ہے جہاں سے آپ اپنے ریلیشنشپ کا یہاں پر ڈیٹا دے رہے ہیں ان کے ریلیشنشپ جو ہیں ان کا فون نمبر دینا ہے اور ان کا اڈریس اور ان کی انکم مہینے کی کتنی ہے اور ان کا موبائل نمبر ہی جو آپ گارڈین کی ڈیٹیلز دے رہے ہیں نیسی آنے کے بعد آپ نے اپنی ایڈ کوالیفکشنز میں آکے میجر سبجیکٹ میٹرک کی دینی ہے کہ آپ نے میٹرک میجر سبجیکٹ کس بور سے کیا ہے رول نمبر آپ کا کیا پاسنگ یہ ہے کیا ٹوٹل مارکس اور آپ کے اپٹین مارکس کتنے آئے تھے یہ آپ منشن یہاں پہ کریں گے اگر آپ کی میٹرک سے زیادہ تلیم ہے تو آپ ایڈ کوالیفکشنز پہ آکے انٹر میڈیئر بیچولر ماسٹر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں نیچے آنے کے بعد آپ کے پاس کمیسٹری انگلیش میٹ اور فیزکس میں ٹوٹل مارکس کتنے اور آپ کے ٹوٹل کتنے آئے تھے اگر آپ حافظ قرآن ہے الحمدللہ یس کریں اگر نہیں ہے تو اس کو نو کر دیں آپ کے پاس یہاں پہ آرٹس کے سبجیکٹ ہیں تو آپ اس کو یس نو کریں اور آپ کے پاس میٹ ورچول کی آپ یہاں پہ آکے دیڈیل کے بعد اپنی ایڈمیشنز کا کوٹا جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اور ورک سٹیٹس کے آپ اس ٹائم کوئی بزنس کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں سٹوڈنٹس ہیں یا کچھ نہیں آپ اس کی ڈیٹیل لکھیں گے لاسٹ میں آکے آپ کو یہاں پہ اپنی تصویر کو اپلوڈ کرنا ہے جس کا سائز 3 ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور لاسٹ میں آپ نے یہ ٹک کا نشان کرنے کے بعد فارم کو سممیٹ کر دینا ہے سی ایم پنجاب کی طرف سے یہ جو پروگرم کا علان ہوا ہے سموفت آئی ٹی کورسز کا اس کا دورانیاں تین ماہ ہیں جس کے لئے آپ پنجاب کے کسی بھی سٹی سے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ برونے ملک میں جا کے یہ برونے ملک کی جو آن لائن جابز ہوتی ہیں وہ آپ گھر بیٹھ کے ہزاروں روپیا کما سکتے ہیں جس کی تفصیلات کی ریٹیلز ریمورٹ جابز ان کینیڈا یو ایس سے ریمورٹ جابز فور پاکستانی امریکہ کینیڈا کے ساتھ یوکے کی بھی آپ کو جابز گھر بیٹھ کے تفصیلات کی ریٹیلز ملیں گی جس کا لنک آپ اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنے کے بعد اینڈ سکرین پر بھی دے دیا جائے گا جہاں پہ یوکے کی ایسی جاب جس کے لئے صرف تین گھنٹے آپ کام کر کے پانچ ہزار پیا کما سکتے ہیں لیکن یہ ایسی جاب تب ہی آپ کر سکیں گے جیسے آپ حکومت سے یہ سیٹیف کر لے لیں گے کورسز سیکھ لیں گے تب آپ کو یہ کورسز کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہم کتنی اچھی انکم گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں مزید اس طرح کی اور حکومت کی سکیم کی انفرمیشن کے لئے سیج آب سیٹی ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اور اگر آپ فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورسٹے آن لائن کو چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ سے روزانہ کی بنیاد پر انفرمیشن دی جا سکیں اللہ حافظ